جیسے ہم نے آپ کو یادو کا پاڈکاسٹ میں ڈسکس کیا تھا کہ جب یہ جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے اوت لیا تھا تو ہم نے ان کو ایک میسیج دیا تھا کہ جنرل صاحب جب تک تو آپ سیٹ کے اس طرف بیٹھے ہوئے تھے نا تب تک تو آپ کے پاس ایک لیورج تھا کہ ٹھیک ہے آپ کابینہ میں ہیں فوج کی کابینہ میں جنرلز میں لیکن جس وقت آپ نے یہ سیٹ سنبھال لی نا تو اب آپ کے اوپر ریسپونسیبیلٹی آگئی بہت ساری چیز ہوگی وہ ان کو بھی یہ بات اچھی طرح پتا ہے ہمارے بتانے کی بات نہیں ہے لیکن اس وقت جو خصوصیت کے ساتھ چیز چل رہی ہے نا وہ کیا چل رہا ہے کہ ایک نیگران ٹائپ کا سیٹ اپ ہے کسی بھی جگہ پہ پولیٹیشنز کی گورنمنٹ نہیں ہے ڈیموکراتک گورنمنٹ تو نہیں ہے نا نیگران ٹائپ کا چل رہا ہے چاہے مرکز ہو چاہے کچھ بھی ہو وہ آپ کو پتا ہے مرکز والے کیسے آئے ہیں اور صوبوں میں تو بغیدہ نیگران حکومتیں آگئی ہیں بلدیاتی انتخابات میرے خیال میں ہوئے ہی نہیں ہیں جہاں کئی ہوئے ہیں وہ بھی ایکسیپٹی نہیں کیا کسی نے کے اور ریزلٹس بھی نہیں اناؤنس ہوئے زمنی انتخابات کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آرہی ایسی صورت حال میں کون ملک چلا رہا ہے جائرہ اسٹیبلشمنٹ ہی چلا رہی ہے ٹھیک ہے جو سیدھی سی بات ہے کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں تو اس کیس میں پریکٹیکلی اس وقت ملک کی باغڈور فوج کے ہاتھ میں اور اگر فوج کے ہاتھ میں ہے تو فوج کے سربراہ کون ہے جنرل حافظ سید آسم منیر صاحب تو اب ہوتا پتا کیا ہے جب کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے نا ٹھیک ہے کلاس روم میں جب میں ٹیچنگ کرتا تھا بچوں کو سکولز میں تو وہ یہ ہوتا تھا کہ جب کلاس بے کابو ہو جاتی تھی نا اصل وجہ تو یہ ہوتی تھی کہ میں لیسن میں انٹرسٹ نہیں بیلڈ کر پا رہا کلاس کی ٹینشن نہیں لے پا رہا تو میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا میں نے پھر زور ہی لگانا ایک دو کو لگا دی غصہ کر دیا چیخ دیا پرنسپل کو شکایت لگا دی بتمیزی کر رہے ہیں لیکن اصل میری نائلی ہوتی تھی کہ مجھ سے کلاس کنٹرول نہیں ہو رہی وہی کلاس روم ہوتی تھی دوسرا ٹیچر آتا تھا سب بچے ایسے ڈسپلن کے ساتھ بیٹھے ہو رہے تھے اور بڑے پیار سے کسٹنز بھی کر رہے ہوتے تھے سیکھ پی رہے ہوتے تھے انٹرسٹ بھی لے رہے ہوتے تھے تو جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے نا جہاں گڑھ بڑھ ہو جائے آپ سے جو عوام ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی تو فرسٹ آپ کے ذہن میں یہ جاتا ہے کہ ان کو لگاؤ دو دو بروٹ فورس لگاؤ زبردستی ان کو اس حرکت سے رکو لیکن ہمارے سامنے ہے جنرل مشرف بھی فوت ہو گئے آج تو جنرل مشرف نے بھی یہی کیا تھا کہ بائے فورس چیزوں کو فکس کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ بائے فورس چیزیں فکس ہوتی نہیں ہیں خراب ہوتی ہیں ابھی بھی ہمیں نظر ایسے ہی آ رہا ہے مارو پیٹو یہ کر دو وہ کر دو فلان کر دو مطلب یہی نظر آ رہا ہے کہ زور زبردستی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ایسے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے جنرل صاحب سے ہم پھر ریکویسٹ کریں گے کہ آپ جو بنیادی ریزن ہے نا روٹ کاؤز ہے اس کو ایڈنٹیفائی کریں اور روٹ کاؤز کیا ہے سب سے پہلے ہمیں جو بھی پرابلم فیس ہو رہی ہے ہم چیز چیز کو فیس کریں وہ کیا ہے کہ ایکانومی بہت ڈاؤن ہو رہی ہے روپیہ گرتا چلا جا رہا ہے ڈالر ریزرز ہے ہی نہیں اور ڈالر ریزرز بہت کم ہونے کی وجہ سے ہم خام تیل بھی نہیں درامت کر پا رہے ابھی آئل ریفائنری بھی کوئی بڑی ہے انہوں نے بھی بند کرنے کا اعلان کیا اور ریفائنری بھی اس طرح کی چیزیں کر رہی ہیں سب سے مہین پرابلم ایکانومی کا آ رہا ہے تو دیکھیں نہیں سمجھتے نا تو اللہ تعالی سمجھا لیتا ہے زبردستی ابھی تو وہ دیوانے کی بھڑک لگ رہی ہے نا میں ہم کب سے گزارش کر رہے ہیں آج بھی میں کروں گا تو دیوانے کی بھڑک ہی لگے گی کہ یار ان کو کیا پتا ایکانومی کیسے چلتی ہے ہمیں تو نہیں پتا لیکن اللہ کو ضرور پتا ہے جس نے یہ سارا نظام بنایا ہے جو ہمارا خالق مالک رازق ہے وہ کیا کہتا ہے تو اب سننے والے یہی کہیں گے کہ جی جی مولوی لوگ ہیں یہ انہوں نے ہر چیز کو دین کی طرف ہی لے کر آنا ہے اصل بات یہ ہے کہ میں تو کوئی مولوی نہیں ہوں پہلی بات یہ ہے میں سب سے پہلے اگر آپ مجھے کوئی ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں تو ایزا سائنٹیسٹ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے میری ریسرچ اور میری کوالیفیکیشن میری ایڈیوکیشن اور میری پریزنٹیشن اس دنیا کا نظام ایک ہستی چلا رہی ہے اور اس ہستی کو اگر وہ چاہے تو سب کچھ ہوگا اگر وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا وہ کسی کی قویٹیشن ہے مجھے یاد نہیں ہے کس کی ہے اس نے کہا کہ لیمیٹیڈ نولیج آف سائنس میکس یو ایتھیسٹ دیکھیں میں یہ تو مان لیتا ہوں کہ یہ کتاب ہے یہ کسی کے لکھے بغیر نہیں لکھی گئی اس کی جلد کسی کے کیے بغیر نہیں گئی یہ کسی کے لائے بغیر یہاں نہیں لائی گئی اس کا جو چھاپا خانہ تھا وہ کسی کے اسٹیبلش کیے بغیر اسٹیبلش نہیں ہوا اس کی جو عمارت تھی وہ کسی کے بنائے بغیر نہیں بنی اسی طرح جو اس کے انگریڈینٹس تھے وہ کسی کے لائے بغیر نہیں لائے گئے ان کے بنائے بغیر نہیں بنائے گئے چلتے 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 ہم پہنچ تو جاتے ہیں لیکن ایک جگہ پہ ہم آ کر کہہ دیتے ہیں کہ وہ جو انگریڈینٹس تھی یہ زمین اور یہ چیزیں اور یہ درخت اور یہ نباتات اور یہ سارا سسٹم ہم سب کا پیدا ہونا یہ آٹومیٹک ہو گیا تو یہ لیمیٹیڈ نولیج ہے ایک جگہ پہ آ کر آپ نے روک دیا آپ نے کہہ دیا کہ جی نہیں یہاں پہ سائنس ہماری ختم ہو گئی ہے یہاں پہ آگے ہم اپنی مرضی کی بات کریں گے کہ اس سے اوپر کچھ نہیں ہے وہ ایسی ہے کہ جیسے کسی ماں کے پیٹ میں دو ٹوینز ہوں اور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہو کہ ہم کہیں سے بھی نہیں آئے اور ہم نے کہیں بھی نہیں جانا ٹھیک ہے ادھر ہی ہیں بس اور یہیں پہ ہم ختم ہو جائیں گے اب اس نے تو نہیں دیکھا نا کہ ماں اور باپ کے درمیان کیا تعلق تھا پھر گوشت کا لوتھڑا بنا لوتھ اور دو لوتھڑے بنے اور پھر وہ ٹوینز وہاں ماں کے پیٹ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے نکل کے کہاں جانے ہیں ان کی اتنی سوچ ہے تو یہی معاملہ انسان کا بھی ہے جو خود کو بڑا سائنٹیفک کہتے ہیں کہ فائف سینسز سے آپ نے جس چیز کو نہیں دیکھا آپ اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے تو جیسے وہ بچے ریالائز نہیں کر پا رہے لیکن اس کی حقیقت ہے کہ وہ اس سے پہلے بھی کچھ تھا بچہ اور اس کے بعد میں بھی کچھ ہو گا اسی طرح انسان کا بھی معاملہ ہے ہم اس سے پہلے بھی کچھ تھے اور اس کے بعد بھی کچھ ہوں گے اس دنیا میں ایسی ہیں جیسے وہ ماں کے پیٹ میں دو ٹوینز آپس میں باتیں کرتے رہیں گے جی اس کے بعد کچھ نہیں ہے اس سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا یہ صرف کم فہمی ہے اور کچھ نہیں ہے یہ میں نے بیچ میں سینٹیفک بات اس لیے کی کہ ہم اس چیز کو ریالائز کریں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس کے احکامات ہمارے اوپر لاغوں ہیں اور اسی طرح ایمپلیمنٹ ہوتے ہیں اور بار بار ہسٹری میں پروو ہوتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی حکم سے جو موڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سب سے پہلے اکانومی تباہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو محتاج کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کشکول اٹھائے ہوئے بنا دیتا ہے میں کل دیکھ رہا تھا انڈیا کے کسی چینل نے وہ جباز شریف کو ایسے کشکول پکڑایا ہوا تھا مزاق بنایا ہوا ہے ہمارا پوری دنیا میں تو ہماری سب سے بیسک جو اس وقت مین پرابلم آ رہا ہے اسی کی وجہ سے پھر ڈیفنس بھی ویک ہو رہا ہے اسی کی وجہ سے ہمارا تیل بھی نہیں آ رہا اسی کی وجہ سے سارے معاملات ہمارے انٹرنیشنل بھی خراب ہو رہے ہیں تو یہ ریزن ہے اور اللہ تعالی نے قرآن میں متعدد جگہ پر بتایا بھی ہے کہ یہ جو معاملہ ہوتا ہے پھر ساتھ میں یہ دہشت گردی والا معاملہ بھی شروع ہو گیا یہ کیوں ہوتا ہے اس کی بھی ریزن جس نے ہمیں بنایا ہے اس نے بتائی ہوئی ہے وَلَا نُضِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ سورة السجدہ کی آیت نمبر 21 ہے کہ ہم جو فاسقین ہوتے ہیں آیت نمبر 20 میں اللہ تعالی نے فرمایا ان کے لئے ہم نے آگ کا عذاب تیار کر رکھ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ ہم ان کو وارننگ دینے کے لئے ان کو جھنجوڑنے کے لئے ان کو یاد کرانے کے لئے ان کو جگانے کے لئے ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اس بڑے عذاب یعنی آگ کے عذاب آخرت کے عذاب سے پہلے یا اس دنیا میں بھی جیسے اللہ تعالی نے قوموں کو دباہ کیا ہے اس سے پہلے اللہ تعالی چھوٹے عذاب کے کوڑے برسا کر ان کو لَعَلْ لَهُمْ يَرْجِعُونَ کہ شاید یہ باز آجائیں تو یہ جو دہشتگردی ہے دھماکیں ہیں ہم یہ بتا تو چکے کل بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ یہ کرنے والے کلاب و نار ہیں جہنم کے کتے ہیں یہ خارج ہیں دائرہ اسلام سے بلکل خارج ہیں یہ ایسے دین سے اسلام سے خارج جاتے ہیں جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے اس طرح ان کا اسلام سے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن بحثیت قوم جو ہمیں تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے جو ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں یہ اللہ تعالی کے عذاب کی ایک صورت ہے ٹھیک ہے جی اللہ کے عذاب کی صورت ہے تو پھر اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے پھر آپ جتنی برزی آپ تدبیر کر لیں آپ کی تدبیریں چاہے میں ہوں کوئی بھی ہو وہ کام نہیں آئے گی اور یہ جو اللہ تعالی فرمارا ہے عذاب الادنا اس کے بعد عذاب ایک پر دنیا میں بھی آ سکتا ہے جیسے سورة الملک میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ آسمان والا تمہیں زمین میں نہیں دھزا سکتا یا وہ تمہیں آسمان سے بطروں کی بارش نہیں تمہارے اوپر کر سکتا تم نے کیا سمجھا ہوا ہے پھر تمہیں پتا چلے گا کہ یہ ڈرانے والا کیسا تھا یعنی جو تمہیں ڈرائے جاتا تھا کہ اللہ کی طرف سے تکلیف آ سکتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے عذاب آ سکتی ہے آ سکتا ہے تو اب کرنا کیا ہے میں جنرل صاحب سے ہی مخاطب ہوں پی تاک ابھی چھے تاریخ کو کراچی میں انہوں نے کوئی وہ ہم جنس پرستوں نے کوئی فیسٹیول کرنے کی کوشش کی تھی اللہ بھلا کرے غالباً سندھ ہائی کورٹ نے یا سندھ کی کسی عدالت نے اس کا لائسنس جو ہے وہ کینسل کیا وہ اب نہیں ہو رہا لیکن کھلے عام یہ جو الگی بی ٹی کیو ہیں ہم جنس پرست ہیں یہ کھلے عام اپنے ایجنڈے کی ترویج کر رہے ہیں ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے وہ کیا نبی اس کا وہ محروب آوان کے کیا سریں عام وہ بکواس کرتا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہر روز اس کا کانٹنٹ پبلش ہو رہا ہے واہیات تصویریں پبلش کرتا ہے گندی اور غلیز حرکتیں کرتا ہے گندی اور غلیز زبان استعمال کرتا ہے وہ اسلامی شاعر کا مزاق اڑاتا ہے قرآن و حدیث نعوذ باللہ منزالک وہ ہر روز گستاخیاں کر رہا ہے اس کو پکڑنے کے لیے ہمارے فورسز کے پاس ٹائم نہیں ہے اور ویسے کوئی ان کی شان میں گستاخی ہو جائے تو وہ فٹا فٹ راتوں کو چھاپے بھی پڑ جاتے ہیں اور وہ جیلوں میں کچیریوں میں بھی پہنچ جاتے ہیں ہتکڑیاں بھی لگ جاتی ہیں پھر یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے کون عزتدار ہے کون زلیل ہے کون کس خاندان سے ہے کون کس طبقے سے ہے کون باعزت ہے الزام جو لگے ہیں وہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ چادر اور چاردیواری بھی وہ بھی انہوں نے پامال کیا ہے ہمیں نہیں پتا کہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی لیکن بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں بروٹ فورس تو وہ لگا رہے ہیں دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں یہ بات بالکل مطلب اپنی طرف سے وہ سٹیٹ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سٹیٹ کو نقصان نہ پہنچا ہے لوگوں میں انتشار نہ پھلائیں ٹھیک ہے بات لیکن آپ جب تک روٹ کاؤز کو نہیں ٹھیک کریں گے یہاں پہ سم آ رہی ہے میں روز نہا پینٹ کرتا رہوں تو وہ پھر آتی رہی گی سم پہلے دیکھیں وہ سیپج ہو کہاں سے رہی ہے وہ پیچھے سے پائپ لیکج بند کریں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں سود چل رہا ہے بریٹش ایمپائر کے دور سے آج تک لیکن یہ ٹرانسجنڈرز والا تو معاملہ بھی ہوا ہے نا یہ جو ہمجنس پرستی ہے یہ تو اب شروع ہوئی ہے نا اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی نفرمانی کم از کم شرک اور یہ چیزیں جو کھلے عام اب شروع ہوئی ہیں اور جو کھلے عام شرک ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی نفرمانیوں ہو رہی ہیں ان کو تو روکیں اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا سود بھی رک جائے گا ایک چیز سے تو شروع کریں جو ابھی چیز شروع ہو رہی ہے اس کا تو سر کٹیں جیسے آپ کو ٹائم مل جاتا ہے ان لوگوں کو پکڑنے کا جس نے زبان بول دی جس نے کوئی آپ کو لگا گے گستاخی ہو گئی ہے وہ تو پھر عدالت فیصلہ کرتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس کو پکڑنے کے لئے آپ کے پاس ٹائم ہو جاتا ہے ایک پاکستان کے کونے سے شروع کرتے ہیں وہ دوسرے کونے تک تاکہ وہ بندہ گھومتا رہے اس تکلیف میں رہے جو بھی یہ سب کچھ کرتے ہیں میں نہیں کہتا کریں نہ کریں مجھے نہیں پتا بے شک کرتے رہے ہیں اگر انہوں نے سٹیٹ کے خلاف کوئی ایسی حرکت کی ہے اگر وہ کوئی انتشار پھلانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جیسے آپ سیم کے اوپر پینٹ کرتے ہیں پیچھے سے سیپیج بھی بند کریں سب سے پہلے جو ابھی موسٹ ریسنٹ کام ہے اس کا گلہ کٹیں یہ جو فتنہ ابھی اٹھاوا ہے ہمجنس پرستی والا اس کو فوراں سے پہلے ختم کریں اور جو لوگ اس کے فرنٹ لائن پہ ہیں خاص کر وہ اروہ خان کے پتہ نہیں کیا ہے وہ کینیڈا سے آئی ہے کوئی خاتون نمہ مرد مرد نمہ خاتون کیا چیز ہے وہ اس نے آ کر یہ سکرائپ فیسٹیول کوئی کرنے کی کوشش کی ہے کراچی میں اگر وہ پاکستان میں موجود ہے فوراں اس کو پکڑیں اور اس کو نشان عبرت بنائیں پھر وہ محروب آوان ہے اس کو فوراں پکڑیں اس کو نشان عبرت بنائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ حرکت یہاں پر نہیں چلنے دی جائے گی اور کم از کم اللہ کے حضور میں حاضری دیں حافظ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے سینے میں جو قرآن ہے اللہ تعالیٰ اس کا فہم بھی آپ کو عطا فرمائے اور اس کے پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے کم از کم اللہ کے حضور جب آپ سجدہ ریز ہوتے ہیں تو آپ اللہ کے حضور اس کیفیت کے ساتھ سجدہ ریز ہوں کہ یا اللہ یہاں سے میں نے شروع کر دیا ہے باقی تو مدد فرما تو یہ سب سے پہلے کریں ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب دور نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ تمہیں ایک دوسرے سے لڑا کر ایک دوسرے کے عذاب کا مزا چکھا دیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نشان عبرت تحسیق عموں کو نعوذ باللہ من ذالک بنا دیتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو دردناک عذاب ہوتا ہے اور خاص کر یہ جو فہاشی پھیل رہی ہے ملک میں اور رکا نہیں جا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ انتشیع الفاحشہ کے مسلمانوں کے اندر فہاشی پھیلے ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے اور صاحب اختیار اور صاحب حیثیت اگر اس کو نہیں روکتے تو وہ بھی گناہ میں جرم شریک ہیں تو اس کے اوپر فوراں سے کام اور ایکشن ہونا چاہیے انشاءاللہ اللہ کی مدد آنے لگ